شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ابلے انڈے کی زردی ایک چمچ شہد ایک چٹکی بھٹکڑی اور اچھی طرح مکس کر لیں ہٹھے کے اوپر لیپ کر لیں اور اوپر پٹی بھا لیں اس گفتین روز میں آرام مل جائے گا زردہ پکاتے وقت دم پر رکھنے سے پہلے اس میں ایک کھانے کا چمچ گھی بھی شامل کر لیں اس عمل سے پکنے والے چاول مزدار بنتے ہیں کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مثالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کی ایک چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بلکل مفرد اور ذائکے دار دال بنتی ہے اگر گنج آ جائے تو سرما اور تستر آئیل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے بال آ جاتے ہیں لوگوں کو پانی میں اُبال کر پانی پینے سے سینے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے ہاتھ و پاؤں کی جلن کا علاج اگر ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں یعنی اس سے گرمی نکلتی اور محسوس ہوتی ہو تو چھین عدد مالٹے رات کو چھیل کر ان پر نمک اور کالی میرچ لگا کر اس میں رکھیں اور صبح نیہار مو کھائیں انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے بالوں کو سیاہ اور لبا کرنے کے لیے تیلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل بھی شامل کر لیں اور تھوڑی مقدار میں نہیں ملا کر سر پر لگائیں اس سے بال لمبے اور سیاہ کالے ہو جائیں گے پھنسیوں کے علاج کے لیے لیمو کا استعمال لیمو جلد کو صاف کرتا ہے جلد کے تمام امراض تھوڑے پھنسیاں خارش وغیرہ میں لیمو کا رس لگانے یا لیمو کو پانی میں نچوڑ کر اس پانی کو دھونے سے پیدا ہوتا ہے پانی سے مطافقہ علاج ان لوگوں کا وزن زیادہ ہو ان کو زیادہ سے زیادہ نین گرم پانی پینا چاہیے تین گلاس پانی میں ایک چھٹکی نمک ملا کر اُبال کر رکھ لیں کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹے سے پہلے پانی نہ پیئے کھانا کھانے سے پہلے اگر نیم گرم پانی پی دیا جائے تو وزن نہیں بڑھتا ہر کھانا کھانے سے پہلے ایک گلاس پی لیں چائے بناتے ہوئے یہ چیزیں ڈالیں نزلہ فوری ختم جس کو نزلہ خودقام ہو چائے بناتے وقت ایک چھٹکی خشکاش کی ڈال دے یعنی دودھ چینی پتی پانی ڈال کر چائے بنائے اور ایک چنگی خشکاس ڈال کر اُبال لیں چھان کر پی لیں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا نہائیت ہی آزمدہ ہے گھر میں فرنیچر پالش خود تیار کریں سب سے پہلے نیم گرم پانی لیں اور اس میں حسب ضرورت صرف شامل کر لیں اب اس کو کسی نرم اسفنچ کی مدد سے اپنے فرنیچر کو صاف کریں تاکہ اس سے دھول مٹی اور چکنائی وغیرہ صاف ہو جائے اب اس کو کسی کٹن کے کپڑے سے خوش کر لیں پھر ایک اسپری بوتل میں سرسوں کا تیل سرکہ اور تارپین کا تیل ملا کر مکس کر لیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی مقدار برابر لینی ہے یعنی کہ چیزوں کا پھر اس مکسچر کو فرنیچر پر اسپری کریں اور کٹن کے کپڑے سے صاف کر لیں چائے کی استعمال شدہ پتی دھوپ میں سکھا لیں پھر اس میں اس چند کترے سرسوں کا تیل ملا کر ایک ململ کے کپڑے میں باندھ لیں اور فرنیچر پر آہستہ آہستہ ملیں فرنیچر چمک جائے گا سفیل فرنیچر کے لیے تھنڈے پانی میں ذرا سا سفیل سرکہ ڈال کر صاف کر لیں گوشت کو جلدی گلانے کا طریقہ خربوزے کے چھلکے سکھا کر رکھ لیں اور جب بھی گوشت بنانے لگے تو چند چھلکے پیس کر اس میں ڈال دیں گوشت جلدی گل جائے گا دارچینی شریعانوں میں بھی چکن آئی صاف کر دیتی ہے اور اسابی دناو کو بھی دور کرتی ہے بیٹ کے گدوں کی بو بیٹ کے میٹریس وغیرہ سے بو کی صورت میں اس کے اوپر بیکنگ سوڈا چھلک دیں اور تیس منٹ کے لیے ویکیوم وغیرہ سے گدے کی صفائی کر دیں اور طریقے سے میٹریس کے بو ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میٹریس سے خوشبو بھی آئے تو بیکنگ سوڈے میں چند کطرے اپنے پسندیدہ نیشنل آئل ڈال دیں اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کپڑوں کے صوفے اور گدوں وغیرہ کو بو سے آزاد کر سکنے ہیں اور اپنے ماحول کو خوشگوار بنا سکنے ہیں ٹائلٹ بروش ٹائلٹ بروش میں رکھا ہوا گندہ بروش بھی باثروم میں بدبو پیدا کرنے کا ایک بڑا باعث ہے اس کے لیے ٹائلٹ بروش کے ہولڈر میں کوئی بھی لیکوڈ سوپ ڈالک دیں اور بروش کے اوپر موجود بیکٹیریا کو ختم کر دے گا اور یہی بیکٹیریا بدبو پیدا کرتا ہے کپڑوں کی علماری میں اپنے کپڑوں کو علماری میں کسی خوشک اپنے کپڑوں کی علماری میں کسی خوشک پیپر وغیرہ اوپر رکھیں جیسے اخبار وغیرہ تاکہ کپڑوں میں سے صرف وغیرہ کی بدبو باسی ہو کر علماری میں برو پیدا نہ کر دیں خوشبو دار پودے گھر کی فضاء کو موتر کر دیتے ہیں اس لیے اپنے گھر میں ایسے پودے رکھیں جن سے خوشبو آتی ہو جیسے کلی گلاب نیاز بو وغیرہ اور آپ کو جہاں محسور کن خوشبو دیں گے وہاں آپ کے گھر کی فضاء کو بھی صاف رکھیں گے